بیلجیم کے دارالحکومت برسلس میں ای ایو پارک فرنشف فیڈریشن یورپ کے ذرے احتمام کشمیری عوام سے اصحارے اکچہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا منتظمین نے احتجاج کو سولہ یورپی ممالک تک پھیلانے کا بھی اعلان کیا مظاہرے میں پشتون آرگنائزیشن یورپ کشمیر پیس فورم بیلجیم کے ذمہ دار بھی شریک تھے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں کمر فاروق کی ریپورٹ بھارتی حکومت کے کشمیری عوام پر بڑھتے ہوئے ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں نے وادی کے حالات مزید بگار دیئے ہیں معصوم کشمیریوں اور کشمیر پر مسلح بھارتی فوج کے غاصبانہ قبضے کا ایک سال مکمل ہونے پر ای ایو پارک فرنشف فیڈریشن یورپ نے سولہ یورپی ممالک میں احتجاجی انظاہروں اور ریلیوں کا سلسلہ دارالحکومت برسلس سے شروع کر دیا برسلس کی مشہور سیارگاہ آٹومیم کے مقام پر احتجاج میں پاکستانی کمیونٹی سمیت پشتون آرگنیزیشن یورپ کشمیر پیس سورم بیلجیم کے کارکنوں پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات اور یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی مظاہرین نے پاکستانی کشمیری جھنڈے اور احتجاجی بینلز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کی منظر کشی کی گئی تھی مظاہرین سے کتاب کرتے ہوئے چودری پرویز اقبال، عرب گل مالا گوری، نوید خان، ملک پرویز اور چودری نصیر نے کہا کہ بھارت کی انتہا پسند جماعت آر ایس ایس حکومت پر حاوی ہے جس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بھی ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا ہے بھارت کی ہر درمی سے وادی میں انسانی حقوق کی پامالیاں جاری ہیں مظاہرین نے یورپی عوام اور عالی حکام کو پیغام دیا کہ کشمیری قوم پچھلی کئی دہائیوں سے بھارتی ظلم و تشدد کا شکار ہوتے چلے آ رہے ہیں انسانی حقوق کے علمبردار اور عالمی قوتیں خطہ کشمیر میں امن و امان کی بحالی کے لیے کشمیریوں کی حمایت میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے بھارت سے دو ٹوک بات کریں